انڈیا چندرین سی مشن مون کی سیکنڈ اٹیمٹ کرنے جا رہا ہے نیوز کے مطابق اس سے پہلے جب اٹیمٹ کی گئی انڈیا کی طرف سے تو پاکستان میں بہت ٹرول کیا گیا آج پاکستانی پبلک سے بات کرتے ہیں کہ اگر ناسا کی بات کریں اگر اسرو کی بات کریں آپس میں مقابلہ کرتے نظر آ رہے ہیں انڈیا یو ایسے مل کے ٹکنالوجی کو لے کر سپیس ٹکنالوجی کو لے کر بہت سے پروجیکٹ کرتے نظر آ رہے ہیں ایسی سیچویشن میں ہمیں سپارکو کس پوزیشن پر نظر آتا ہے پاکستانی پبلک سے پوچھیں گے کہ کیا اس بار انڈیا اٹیمٹ اپنی کمپلیٹ کر پائے گا کامیاب ہوگا یا نہیں پبلک کی جو اپینین ہے یوت کی جو اپینین ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام آپ کا نام میرا نام زین الحسن ایڈوکیٹ ہے جی زین الحسن ایڈوکیٹ ٹھیک ہے جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارٹ کر رہے ہیں اس کے طرف بات میں آتے ہیں سوال مطلب بات میں پوچھتے ہیں پہلے مجھے بتائیں اگر بات کریں پاکستانی یوت کی پاکستانی سٹوڈنٹس کی ٹکنالوجی کو اگر انہیں کہیں کہ آپ ٹکنالوجی کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو وہ کیا جواب دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو ہم کمپیر کرتے ہیں جس طرح کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیس بہت زیادہ کم ہے اور خاص طور پر اگر یوت کی بات کریں تو ہماری یوت ابھی تک وہ پرانے کمپیوٹرز پڑے ہیں لیبز میں اور ٹکنالوجی کی طرف بلکل ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے اگر آپ کمپیریزن میں دیکھتے ہیں یو ایس ہے اس کی مثال لے لیتے ہیں ورڈ کی سٹرانگ ایسٹ ایکانومی ہے اپنا جو نیبر ہے ہمارا ہم لوگ اکٹھے ازاد ہوئے تھے انڈیا کے اگر بات کرتے ہیں تو وہ لوگ ٹکنالوجی میں کتنا آگے چلے گئے ہوئے ہیں ہماری ایک سو کالڈ سپارکو ایک بنائی ہوئی ہے لیکن یوت کا اس کے ساتھ آپس میں کوئی انٹر لنک کوئی کنیکشن اس کا نظر نہیں آتا اب اگر سپارکو کے پاس نہ تو اتنے فنڈز ہیں اب جس طرح سے یوت یہاں پہ مطلب ویلی پھر رہی ہے جابز ہے نہیں ہے آئی ٹی کا بہت زیادہ رجعان ہے جتنے ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ آئی ٹی سے اور آئی ٹی ریلیٹڈ جو پرادکٹس ہیں ان سے کمار رہے ہیں اور ہماری یوت جو ہے وہ ابھی تک بس جابز کے پیچھے لگی ہے اور اویرنیس ہی نہیں ہے اویرنیس نہیں ہے اچھا سوال ہی در یہ اٹھتا ہے آپ نے بولا کہ نیبر کنٹری میرا ٹاپک بھی یہی تھا کہ نیبر کنٹری جو ان سے ہے وہ چندریان کے نام سے مشن مون دوبارہ سے کرنے جا رہے پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ یہ اٹیمٹ کی ہے اچھا ہمارے یہاں پہ جب پہلے انہوں نے اٹیمٹ کی مزاق بنایا گیا ان کا مشن نقام ہو گیا مطلب انہوں نے ٹرائے بھی کی وہاں تک پہنچے بھی انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو اچیف کیا یا ٹارگٹ کے آس پاس پہنچے لیکن یہاں پہ ہماری میڈیا پہ مزاق بنایا گیا آج وہ دوبارہ سے جا رہے ہیں انہوں نے ننونس کر دیا ہم کدھر کھڑے ہیں کیا ہم مون پہ چلے گئے ہم ہمارے فلیگ میں ہمارے پرچم میں مون تو ہے لیکن ان کا پرچم مون پہ چلا جائے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ اٹھایا کریٹیسیزم اگر ہو تو پوزیٹیو کریٹیسیزم ہونی چاہیے ایسا ہی ہے اس کا کوئی بینیفٹ ہونا چاہیے اس کی کوئی پروڈکٹیویٹی سامنے آنی چاہیے اور اب ہمیں اس کے اوپر کریٹیسائز کیا گیا تو یوت ایک طرف ہو کے بیٹھ گی نہ کسی نے اس کے اوپر دوبارہ سے فوکس کیا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں مون کو ایکسپلور کر رہے ہیں ناسا کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں ساتھ جس طرح آپ بتا رہے تھے نیبر کنٹری کا اسرو اسرو تو اب ہمارا سپارکوز کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں نہیں تو یوت جو ہے اس کے پاس اتنی کوئی وسائل نہیں ہے ایکسیسیبیلٹیز نہیں ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے کوئی ڈپارٹمنٹس نہیں ہے جو سب سے بڑا جو پرابلم ہے آپ پنجاب انیورسٹی کی مثال لے لیں آپ نسٹ کی لے لیں مطلب پورے پلیسمنٹ سینٹرز ہیں یو ای ٹی کی اگزیمپل لیں جو کہ حاصل پر ٹکنالوجی کے رلیٹی رینجی انجنرنگ کی یونیورسٹی آپ میرا نہیں خیال وہاں پر کوئی اس طرح کی پلیسمنٹس کے یا کوئی اس طرح کی اویرنیس کریئٹ کی جائے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان میں ٹیلنٹ یہاں پر بہت زیادہ ہے اس کو جسٹ پالش کرنے کی ضرورت ہے اس کی طرف نہ گورنمنٹ کا دھیان ہے اور نہ یوتھ اٹسیلف اس کا اپنا کوئی دھیان ہے اچھا ہماری بات بے شک ٹکنالوجی پہ ہو رہی ہے ہماری بات بے شک جو انہوں نے سپیس ٹکنالوجی کے حوالے سے ہو رہی ہے لیکن جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ایڈیوکیشن اویرنیس میں یہ سمجھتا ہوں ٹکنالوجی میں اگر ہمارا فیلئر ہے وہ بھی ایڈیوکیشن کی وجہ سے ہے میں یہ سمجھتا ہوں اگر انجینرنگ میں اگر میڈیکل کی فیلڈ میں یا دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں ہم پیچھے ہیں وہ ایڈیوکیشن اس کا مین پوائنٹ یہ ہے ہمیں کیوں نہیں ان چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہمیں مقابلہ آپ یہ مانیں گے کہ ہمیں مقابلہ بڑا کروایا جاتا ہے انڈیا سے یہ انڈیا کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اتھینٹک بات پریکٹیکل بات حقیقت پر موبنی بات کیوں نہیں کرتے ہم دیکھیں اگر پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں نا تو انڈیا کا اور ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ان کی اکانومی جسٹ ہم ہمیں کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جنگ ہو گئی فلاں ہو گیا یہ ہو گیا اب اگر فیکٹس اور فگرز کے اوپر بات کریں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے وہ بہت آگے نکل چکے ہیں انہوں نے چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کی ہے ان کے اوپر پیسے لگائے ہیں اپنی یوتھ کے اوپر انہوں نے ریلائے کیا ہے اور ان کو ڈیفرنٹ پوسیبلیٹیز پروائیڈ کی ہیں جس کی وجہ سے آؤٹپوٹ اس کا آیا ہے آپ نے بولا پیسے لگائے ہیں ہمیں یہاں پہ کیا بتایا جاتا ہے بھارت تو ایک غریب کنٹری ہے وہاں میں بڑی غربت بہت زیاد ہے ایسا بالکل نہیں ہے دیکھیں انٹرنیٹ کا دور ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ اصل استعمال کرنا سکھایا نہیں جاتا ہمیں صرف یہ ہی بتایا ہے کہ آپ ٹک ٹاک چلائیں آپ فیس بک چلائیں آپ اس پہ سنیپ چیٹ پہ سٹریکس پھینکیں تو یہی آپ کی ٹکنالوجی ہے حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے اس کو اگر آپ پازیٹیو ویسے استعمال کریں تو بہت بہت چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے تو یہ کام کس کا ہے یہ میرا کام ہے آپ کا کام ہے گورنمنٹ کا کام ہے یہ کس کا کام ہے دیکھیں اگر آپ نے ان کی بات کیا انہوں نے ریسرچ کی انہوں نے پیسے انویسٹ کیے یوتھ کے اوپر ٹکنالوجی کے اوپر تو آر اینڈ اگر بات کریں اس طرح کیسے ٹھیک ہے مجھے بتائیں ان کو یہ ویجن کہاں سے ملا آپ نے بولا نائنٹین فورٹیس ہے آپ نے ہی شاید بات کیا کہ ہم اکٹھے ازاد ہوئے تو انہیں یہ ویجن ملا کہاں سے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب اگر جسٹ گورنمنٹ کو بلیم کریں گے تو وہ بھی ایک جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا یہ چیزیں چلتی ہیں ان کولیبوریشن حالات کوئی بھی ہیں اب آپ دیکھیں کہ مطلب ہم یہ بلیم نہیں کر سکتے الیکشن نہیں ہو رہا فلان کی گورنمنٹ ہے فلان کی گورنمنٹ ہے اس طرح کا ایک میکنیزم کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے جس سے یونیورس ہیلو دوستو فیکٹ اینڈ انفیکٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو آپ سب تو اسرو کی ترقی کے بارے میں جانتے ہی ہیں اور اب اسرو ایک اور اتحاس رچنے کے لیے تیار ہے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ چندریان 2 کے فیلیر کے بعد اسرو نے چندریان 3 اناؤنس کیا تھا جو کی اب لانچ ہونے کے لیے تیار ہے اور پوری دنیا کی نظر اس لانچ پہ ہے وہی پاکستان کی سرکار وہاں کا سپیس ریسرچ ارگنائزیشن سپارکو کی بھی نظر اسرو کے چندریان 3 لانچ کے اوپر ہے حالان کی ان کو یہ سب کرنے کا بھی کوئی فائدہ تو نہیں ملنے والا کیونکہ وہ انڈیا یا کسی بھی کنٹری کے ایسے پروجیکٹس پہ نظر رکھ کے بھی کچھ سیکھ نہیں سکتے کیونکہ پاکستان کی سپار کو پچھلے 62 سال میں کچھ نہیں کر پائی وہ اب کیا ہی کر لے گا پر کہتے ہیں نا کہ امید پہ دنیا قائم ہے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کچھ سیکھ لے انڈیا کے سپیس مشن سے حالان کی اس کو لے کر پاکستان کے ایک انڈیپیننٹ نیوز ریپورٹر نے پاکستان کی جنتہ سے پرتریکلی جو کی بہت ہی چوکانے والی ہے اور ان کا جواب آپ کو بھی دیکھنا چاہیے چیز اور جو ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ ہم ان کولیبوریٹ کر کے رگارڈلس آف مطلب گورنمنٹ جو بھی آئے کسی کی بھی گورنمنٹ سسٹم ایسا بنے کہ وہ سمودھلی چلتا جائے وہ اس چیز کو ڈسٹرم نہ کیا جائے جو بھی انکمبنٹ گورنمنٹ ہو وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس کے اوپر انفلوینس اپنا نہ کرے تو اس طرح کے ادارے بنائے جائیں اس طرح کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ بنائے جائیں جہاں پہ پراپر کانسلنگ کی جائے اب کوئی بچہ ہے وہ آئیٹی میں زیادہ بہتر ہوتا ہے کوئی بچہ ہے اس کو گاڈ گفٹیڈ ہے وہ اس کا میکینکس میں زیادہ کام چلتا ہے لیکن ان چینوں کے اوپر فوکس نہیں کیا جا رہا اس کی جو ٹیلنٹ ہے اسے پالش نہیں کیا جا رہا آپ نے جنگوں کی بات کی پاکستان میں یہ بات مشہور ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بڑے جنگ جو ہیں بڑے جذباتی ہیں بڑے دلیر ہیں تو اب پاکستان کی یوت کو یا ہمیں لوگوں کو یہ بھی نہیں بتانا چاہیے کہ جنگ اب ہاتھوں والی نہیں رہ گئیں کہ ہاتھ سے مکے ماریں گے چپیڑیں ماریں گے اب ٹیکنالوجی کی جھانگ ہے اب آئی ٹی کی جھانگ ہے اس کے اوپر اگر اپنی دھلیری دکھانیاں دکھائیں ٹیکنالوجی کو بہتر کریں اب آپ یہ دیکھ یہ بات آپ کو کی اس میں کوئی کوئی آپ اٹھا لیں ٹیکنالوجی کا رول جو ہے وہ میں سمجھ تا ہوں ایٹی پرسنٹ ہو چکا ہے اب مین پاور تو اس طرح سے اوٹلائز اس کے اوپر جتنا فوکس کریں گے اتنا اچھا آٹپوٹ آئے گا جنگوں کی بات آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں یہ نہیں ہی جاتا ہے کہ جیتے تھے اگر آپ اس کے بھی فیکٹ نکالیں گے تو چیزیں اور طرح آپ کے سامنے آئیں گی یہ ہی بات ہے پاکستان کی جو باؤنڈری جس ٹائم ہم آزاد ہوئے تھے اس کوئی اگر دس بیس پچاس اکڑ کہیں سے آپ نے فتوات کی ہیں تو مجھے بتائیں میں آپ کو بیٹ سے کہہ سکتا ہوں کہ کم ہی ہوا ہوگا زیادہ نہیں ہوا ہمیں جو چار جنگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہم نے جنگوں سے سیکھا جنگ لڑکے جو ہے وہ آپ کسی کو فتح نہیں کر سکتے تکنالوجی چینج ہو رہی ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف چلے گے ہم لوگ ابھی ادھر ہی اڈے ہو ہیں کہ وہ ہو جائے گا تو کلیشن کو اٹھا لیں گے تو یہ کر دیں گے تو یہ اس ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا بھی چاہیے لیکن پریکٹیکل بھی چیزوں کو ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ نے بولا کہ ہم نے کون سا کارنامہ کیا یہ ہسٹری اگر ہمیں ٹھیک بتا دی جائے ہمیں اپنی حقیقت دکھا دیا جائے بھائی پیچھے یہ ہوا آپ کسی بھول میں نہ رہو آگے اپنے آپ کو بہتر کرو تو کیا یہ چیز پاکستان کے لئے بہتر نہیں ہوگی ابھی ہم اسی بھول میں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا پوری دنیا سوپر پاور کو ہم نے افغانستان میں ہرا دیا دیکھے سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو پرابلم ہے اگین ایڈوکیشنل سسٹم ہے اس میں ہمیں اگزیکلی فیکٹس بتائی نہیں جا رہے ہماری اگزیکٹ پوزیشن کیا ہے ہمیں یہ تو کوئی بتاتا ہی نہیں بس جسٹ ایک جھوٹی تسلی دی ہوئی ہے کہ بہت بڑی اور مہان قوم ہے ہم ہم واحد اسلامی کنٹری ہیں جس کے پاس اگر آپ دوسرے سے دیکھیں اپنی جگہ باہر سے جا کہ اس چیز کو ایسیس کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرابلم ہمارے اپنے اندر ہے اور ایڈوکیشنل سسٹم کے اندر ہے اگزیکٹ فیکٹس بتانے چاہیے اگزیکٹ فگر بتانے چاہیے تاکہ پتا ہو ہمیں اس چیز کو ایمپروو کرنے کی ضرور ہے کسی کو اگر لیٹس پول میں کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل جو نیوز ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم چار جنگ ہارے لیٹس پول تو اس کا کیا مطلب ہوگا میں پاکستان کو کریٹیسائز کار رہا ہوں نہیں اس کا مطلب یہ ہوگا ہارے اور آگے اسے بہتر کرنا ہے یہ چیز جب سوچ ہمارے مائنڈ میں آئے گی اور جنگ کا ہمیں نقصان ہوا یا فائدہ جنگ جیتے یا ہارے کوئی فائدہ ہوتا ہے دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ یا تو آپ جیت جاتے ہیں یا آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں اس میں ہار جیت کا ایسا کنسپٹ نہیں اس چیز کو ہم نے سیکھا نہیں ہم نے بلکل نہیں سیکھا اس چیز کو ہم اپنی بہتری کے لئے استعمال کر نہیں سکے تو یہ میرا پوائنٹ تھا آج کا اچھا لگا ان سے بات کر کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں پہ سٹڈی کی ہوگی میرے پوائنٹ آف یو سے کیونکہ جو پاکستان میں ایڈوکیشن ہے وہ اس طرح سے نہیں بتائی جاتی جو انہوں نے بات کی کیا آپ پاکستان سے باہر ایڈوکیشن کے لئے گئے یہاں ہی پہ آپ نے ساری ایڈوکیشن جی بلکل میں ایر آوٹ گیا یوکیشن میں نے جا کے اپنا بار ایڈوکیشن اور وہاں سے بہت کچھ چیزیں سیکھنے کو مجھے ملی یہی میں آپ بتانا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی چیز ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے دنیا کیا دیکھ رہی ہے اس چیز کو وہ دیکھنا چاہیے یہ نہیں کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم جو ہے وہ اماندار لوگ نہیں یہ چیز جو ہے میں نے باہر سکھی ہے میں نے باہر لوگوں کے اندر دیکھی ہے انٹیگریٹی وہ ان کا کیا بیہیوئر ہے ان کی سوچ کیا ہے اور ہماری سوچ میں دیکھیں وہ اپنے کنٹری کے ساتھ لوئیل ہیں ہم نے پاکستان کو بنایا ہو ہے کبرستان اب سارے چلے جاتے ہیں باہر اپنی ساری زندگی سیٹلمنٹ وہاں پہ کرتے ہیں جتنے بڑے بڑے بیوروکریٹ اٹھا لیں ان کے آپ ہسٹری دیکھیں سب کے پاس سیکنڈ نیشنالیٹی پاسپورٹ ہے تو خود جا کے وہاں پہ رہتے ہیں بچے اپنے وہاں پہ پڑھاتے ہیں سسٹم وہاں کنجوائے کرتے ہیں لائف وہاں پہ گزارتے ہیں تو آکے جب وہ آخری ٹائم آ جاتا تو پھر ان کو پاکستان کی آجاتی جب کہ اگر انڈیا کے جنرنلز کی بات کریں جو چیف فارمی سٹاف پلاس تین چار پانچ وہ سارے انڈیا میں موجود ہیں وہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سیکھیں ہم جس سے دشمنی کرتے ہیں دشمن 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 سارا دن کہتے ہیں جو وہ بہتر چیزیں کر رہے ہیں انہیں اپنے آپ کو آگے لے کر جائیں بہت شکریہ میرے بہت اچھا لگا آپ سے اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام شابان کیا کرتے ہیں میں انگلیش لیکچرار ہوں اور آئیٹس منٹ ہو ٹھیک ہے انگلیش کے حوالے سے سوال کیا جائے ہمارا انگلیش بولنے کا طریقہ اگر ہم کرتے ہیں پاکستان میں تو کافی فقدان پایا جاتا کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی لوگ فیر ہے ان کو کوئی انگلیش بولنے میں خوف ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ٹاپک پہ آتے ہیں ٹکنالوجی کی بات کرتے ہیں پاکستان میں اگر بات کی جائے ٹکنالوجی کے اوپر کتنا ورک کیا جا رہا رہا دنیا میں اگر امریکہ کی بات کریں اگر دنیا کے کسی بھی ڈیویلپ کنٹری کی بات کریں وہ ٹکنالوجی کو کتنا فوکس کر رہے ہیں اور ہم کتنا فوکس کر رہے ہیں خاص اگر انڈیا کی بات کریں تو یہ اس طرح سے ہے کہ پاکستان صرف ابھی تک اپنے مسائل میں انگیج ہے جن کی ہمیں مجھے پاکستان میں بہت زیادہ فقدان ہے گورنمنٹ کو بہت زیادہ سالیڈ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے تا کہ پاکستان کی نیو جنریشن ہے اس پر کافی کام کرنے کو بہت زیادہ ضرورت ہے اگر انڈیا کی بات کریں ان کی جو سپیس ایجنسی ہے اس نے ریسنٹی یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم پھر سے مشن مون کرنے جا رہے ہیں ان کا جو چندریان ہے وہ دوبارہ سے مشن مون کے لیے ریڈی ہے ہمارے یہاں پہ جب پہلے انہوں نے مشن کیا آپ کو اگر شاید یاد ہو ان کا مشن شاید کمپلیٹ نہیں ہوا یا اس ٹارگٹ کو اچھیر نہیں کر پائے جو پاکستانی میڈیا پہ بڑا مزاق بنایا گیا گیا انڈیا مون پیچانے کی بجائے جب گیا وہ پھر کرنے جا رہے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں سوال یہ ہے اصل میں انڈیا جو ہے نا دیکھیں اصل میں ٹارگٹ کو وہی بندہ کرتا ہے جو ٹرائے اگین کرتا ہے اور انڈیا اسی پیو پہ اسی پاک پہ لگا ہو ہے اور پاکستان نے کیا پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا جہاں تک مون کی بات ہے ہم نے چلے ان کا مزاق تو اڑھایا لیکن وہ ایک دن اپنے ٹارگٹ کو چیپ کرے گا اور پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ فقدان ہے آپ کو نہیں لگتا کہ سوچ کا بھی فرق ہے جو دائریکٹ یا انڈیریکٹ ایسا لگے سننے والے کسی کو شاید انڈیا کی تاریف کی جارہی ہے انڈیا مون پہ جارہ ہے انڈیا کی انڈیوکیشن یا انڈیا کی تاریف ملت انڈیا کی تاریف کرو اس میں برائی نہیں ہے اس سے سیکھو وہ زیادہ بہتر ہے اصل میں ہوتا یہ نا کہ ہم لوگ کسی بھی پوائنٹ کو ریڈیکلائز زیشن کر لیتے ہیں ریڈیکلائز سے جب تک ہم نکلیں نہیں کہنے 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 تب تک ہم کو پوزیٹویٹی کی آئی سے دیکھتا ہے پوزیٹو پوزیٹو مائنٹ سے دیکھتا ہم لوگ صرف اپنی ریڈیکلائز ایشن میں ایک جو سیول وار ہے ایک ہائیبرڈ وار ہے اسی کو ہم نے کریٹ کیا ہو ہے اور بجائے کہ ہم لوگ جس تاریف کی طرف جا رہے ہیں تاریف کرنا جو ہے وہ بڑی بات نہیں ہے ایک تنقیدی چیز کو اگر پوزیٹو چیز میں لے جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ پاکستان کے لئے پوزیٹو سٹیپ پہجے ریلیشن بہتر ہوں گے وہاں سے لوگ دیکھو ہمیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے یا جھوٹی تاریف یا جھوٹ بولیں وہ سرسر گلت ہے لیکن اگر سچ ہے تو اسے آپ دنیا میں دکھائیں پاکستان میں جنگ کی بات کریں پاکستان میں بڑا جنگ جنگ کیا جاتا ہے یا مضیب ہم نے یہ کر دیا ہم یہ کر دیں گے دنیا میں سپر پاور ہیں لیکن آج کے دور جنگ بھی آپ کو نہیں لگتا ٹکنالوجی کی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور جہاں تک جنگ کی بات ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ نے ساری پیچھے وارڈ کی ہے تو اس کی وجہ سے نکل لنے کے لیے پورٹی کی وارڈ شروع کرنے کیونکہ دیکھیں چائنیز کی چائنیز دے ہف ٹیکن آؤٹ دی آل موسٹ فورٹی ملین پیپل آؤٹ آف پورٹی لیبل اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں ان کا آج وہ کہاں پہ 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 چائنہ کے ساتھ بھی جانگ لڑی ہم پھر بھی جون سے اس جگہ پہ کھڑے ہیں انہوں نے ان کے اوپر جنگ کا اس جنگ وں بات کرنا نہیں کساند کرتے میں ہم کام یہ کرتے ہیں اوپینین لیتے ہیں لوگوں کی منٹیلیٹی دیکھتا ہوں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم بات کرنا مطلب انڈیا کا نام لینا ہی شاید ختم کرنی ہے لوگوں کے مسائل کسی ختم کرنے ہے اگر ہم ابھی بھی انہی چیزوں میں پڑے رہے کہ میں اس کو مار دوں گا وہ مجھے مار دے گا ایٹم وار ہے فلاں وار ہے تو امریکہ بھی جیت رہا ہے سارے لوگ میں صرف یہی بات کرنا چاہوں گا دیکھیں دشمن چاہے دشمن ہو چاہے وہ دوست ہو اگر وہ اچھا کام کرے اس کو اپیشیٹ کریں اور مجھے لگتا ہے نہ صرف میں صرف میں انٹی پاکستان نہیں ہوں یہ کنسیپٹ ہے نا کہ آپ مطلب یہ کریں گے تو انٹی پاکستان کی بہتری کے لیے بات ہو رہی ہے پاکستان کو ٹکنالوجی میں یوت کے اندر یہ چیزیں آئیں گی تب پاکستان آگے جائے گا ایسے ہو سکتا کہ ہم ان چیزوں پر بات ہی نہیں کرے گا تو اچھا ہو جائے گا اگر ہم لوگوں نے ایک اپریس ہوتی ہے اس کا مقصد ہوتا کہ دوسرے لوگ اس سے سیکھیں نہ کہ اس نے بلا وجہ اس کی تعریف کر دیا اس نے نہ کر دیا اور یہ کوئی سپیک لیشن تو ہے نہیں ہے اگر ہم سپیک لیشن سے نکل جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ ہم سب